میا جلیل شرکپوری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے اپنے تحفظات سے نومائی سے قبل ہی حسد عمر کو آگاہ کر دیا تھا نومائی کے واقعات سمجھ سے بالاتر ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط فوج سے ہی ممکن ہے میا جلیل شرکپوری کے کہنا ہے کہ ان حالات میں تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جماعت سے الہدگی کا سلسلہ جاری پی پی ایک سو انتالی سے سابق رکھنے سبائی اسمبلی میا جلیل شرکپوری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے اپنے تحفظات سے نومائی سے قبل ہی حسد عمر کو آگاہ کر دیا تھا میا جلیل شرکپوری کے کہنا ہے کہ نومائی کے واقعات سمجھ سے بالاتر ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط فوج سے ہی ممکن ہے ان حالات میں تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جماعت سے الہدگی کا سلسلہ جاری پی پی ایک سو انتالی سے سابق رکھنے سبائی اسمبلی میا جلیل شرکپوری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے اپنے تحفظات سے نومائی سے قبل ہی حسد عمر کو آگاہ کر دیا تھا میا جلیل کا کہنا ہے کہ نومائی کے واقعات سمجھ سے بالاتر ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط فوج سے ہی ممکن ہے ان حالات میں تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ممکن نہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جماعت سے الہدگی کا سلسلہ جاری پی پی ایک سو انتالی سے سابق رکھنے سبائی اسمبلی میا جلیل شرکپوری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے اپنے تحفظات سے نومائی سے قبل ہی حسد عمر کو آگاہ کر دیا تھا نومائی کے واقعات سمجھ سے بالاتر ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط فوج سے ہی ممکن ہے میا جلیل کا کہنا ہے کہ ان حالات میں تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ممکن نہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جماعت سے الہدگی کا سلسلہ جاری ہے تفصیلات جانتیں علی تارک سے جی علی تارک کہیے گا میا جلیل شرکپوری نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کیا تفصیلات ہیں سینیا نائپ زیرہ سادر پی ٹی آئی بہاولپور ملک عاصف عوان کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان نو مئی پر تشدد واقعات اسکری سرکاری نیجوی املاک کے جلاغ گھراؤ پر دل افسورتہ ہے مخدوم افتخار حسن گیلانے کی جانب سے کہا گیا کہ پاک فوج کے خلاف بیانیاں اور حملوں کے بائیس پارٹی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا پاک افواج کے خلاف حرزہ سرائی کسی صورت برداشت نہیں ہے آج پی ٹی آئی چھوڑنے کا بات ذابطہ فیصلہ کر لیا ہے ابھی کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا حلقہ کے لوگوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے مخدوم سید افتخار حسن گیلانے کی جانب سے یہ موقف دیا گیا ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اس شریف سے سینئر پارلیمنٹیرین مخدوم سید افتخار حسن گیلانے کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا